الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین اکرم الولین والآخرین قادر غلر مجلین نبی الحرامین امام القبلتین وسیل نافت دارین عالمزین بکل زین المنزت من کل عیب وشائن جدل حسن والحسین جدل حسن والحسین جدل حسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والطا شفیقینا یوم الجزا محض ضروب والخطا کون تو آد ابو بین تین والما سیدنا و سندنا و عبیب نور 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 ن اللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنہو فی لیلت القادر کال اللہ تبارک و تعالی فیشان حبیبہی مخبرن وامیرہ ان اللہ و ملائکہ تیسلون علی النبی یا ایہ اللہ زینہ آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ آمین دوستانِ گرامی میں بڑا آدمی ہیں سابزا صاحب دیر شاد تھے میں حاضر رہایا دیر بعد لیکن میں آکے پریشان ہو گیا جدو مر سال میں پہلے آیا تھا تھے جو درور شیف دیئے تھے گونج ویکھی سی تھے میں تھے وہی تصور لے کے آیا کہ وہی آبلے ہیں وہی جلن میں تھے واللہ ملتانیوں یہ ذوق لے کے آیا تھا وہی آبلے ہیں وہی جلن کوئی سوزے دل میں کمی نہیں وہ آگ جو لگا گئے ہیں وہ لگی ہوئی ہے بجی نہیں وہ لگا گئے ہیں جو آگ وہ لگی ہوئی ہے بجی نہیں تو میں خاموش ہی بے کہ سخت پریشان ہو یہاں بھلا اپنے جاگندہ منہ اے ذرا یقین دلاؤگے سلام علیکہ سیدیہ آمین آمین میرے فیاضانی کرامی میں انتہائی مذکور ہاں سبزہ سبزہ انہاں دیر بعد یاد فرمایا اور نال میرے عزیز اور بہت بڑے عظیم المرتبت صوفی باکمال جناب بابا جی چادر علی سرکار دے خانوادے دے فرد الافراد سبزہ دے علی حسین صاحب کبلہ اور میرے خطیب ملت جناب سیدی صاحب دیگر میرے عزا اکربا دوست اے باب میں لمی تمہید نہیں بننا انداز دی لیکن ایک گل میں کہاں گا کہ اگر سیدی صاحب کبلہ مفتی صاحب کبلہ سبزہ صاحب یا سبزہ صاحب کہاں کہ شکریہ دا کر یا تسی کو وہ میں نہیں کرنا نہیں میں نہیں کرنا تسی وجہ پچھو بہن بندہ بیک کیا تے بندہ لگا جائے ہاتھ وچھ کاغذ دوجہ آتے شاپر تے بندہ کدی بے کے لسٹ وال کدی بے کے شاپر وال کدی بے کے شاپر وال کدی بے کے کاغذ وال بندہ انہوں بلاا کے کہنے لگا اوریا اے کارل ہے انہیں آکھیں کد آکھیں فلان چاہب دے بیٹے دی شادی ہے کوڑو نکلا آیا جناب بندہ بڑا خوبصورت ہے بڑا جمالی لباس اور بڑا شاندار وہ کہنے لگا کہنے لگا تیرے پتی جیدی شادی ہے وہ کہنے لگا میرے پتی جیدی شادی ہے تو میں نے بھی کارڈ دے وہ کہنے لگا میں تینوں کارڈ چاچا سمجھ کے نہیں دینا میں تے کارڈ ہوتا دیاں گا وہ نو دیاں گا جیدہ لسٹ اچھ نہ آمیں تو جہدو آج اس محفل دا پروگرام بنے ہوئے گا تو لسٹ بنی ہوئے گی کون کون آئے گا کون کون آئے گا جہدو لسٹ بنی ہوئے گی کون کون آئے گا کون کون آئے گا تو اڈا لسٹ وچھ نہ آگیا تو شکریہ میں کیوں آدھا کرا میں جاننا کہ بڑی جی مائی تو میں پہ تلاشیوی تو تو توافیہ کرا تو بڑی جی مائی یہ پندہ پہ کمے جسم پہ ڈولے تے دل پہ ڈھڑکے تے مائی پہ ڈھورے تے نہ پڑے آئیت نہ پڑے صورت تے نہ پڑے جنابہ آئیت کریمہ تو ہاتھ کمرچ رکھیا آکھے پہی بخش دے چنگا رمیں گا بخش دے چنگا رمیں گا بخش دے چنگا رمیں گا آئیت نہ کچھ اپنی مسئلی جھوم جھوم کے گھوم گھوم کے قابت اللہ دے غلاف نال تو کب ہے بخش دے چنگا رہیں گا تن چکران تو بعد دنجھے نال دی مائی سی انہیں ماریا موڈا تو کہنے لگی بھی نہیں کادہ روڑا پائی نہ بخش دے کی کر لیں گی کہنے لگی نہیں چپ کر نہیں بخش گا تو پوچھ لیں گے بلایا کادے واسطے سیا بلایا کادے واسطے سیا تیدا مطلب ہے کہ تیرے در پہ آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے آج ایسا نال جیسی آپ نہیں آئے بلایا کانوسو مرے فیادانِ گرامی حضور آقاِ کل داناِ سبول عبر جود و کرم چراغِ حرم شفیقِ اللمم نبیِ موتشم مالکِ کون و مقا مقصودِ چنین و جنا حادیِ دو جہاں عبرِ کل سرورِ کل سرورِ کل نورِ کل علمِ کل محبوبِ کل مقصودِ کل موجودِ کل معلمِ کل داناِ سبول ختمِ رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تفاہر جنابِ گرامی اس معفلِ دل نواز شاملہ تو آج مقدس رات برکت والی راتے اور ایسی عجیب راتے کہ ان دو بچ بخشت دی بڑی ڈونگی کہا تھے اکانے دے وچے عرفانے دے وچے فیدانے دے وچے رمضانے دے وچے نزولِ قرآنے دے وچے تیخہ الحمدللہ اے تعالی بڑی معبت والی یہ معفلِ پاک ہے اور تاجدارِ کائنات علیہ السلام اے دامہ نے کنسی دا صدقہ درودِ پاک نہ پڑنا میں نے کہا باہ پائے گیا بندے نار تو بندہ جناب بڑا باتتمیز قسم دا تو میں نے کہہ لگا اے کہہ لگا پیر کبیر علی شاہ صاحب تو اسی بڑے عجیب و غریب مزاج دے مالک ہو میں درود نہیں پڑھ دا میں کہا کیوں کہہ لگا میں کار بھی نہیں پڑھ دا بار بھی نہیں پڑھ دا سفرج بھی نہیں پڑھ دا بزارج بھی نہیں پڑھ دا میں کار دکان تے بھی نہیں پڑھ دا بزارج بھی نہیں پڑھ دا میں کدرے دروش بھی نہیں پڑھ دا میں زرق پریشان ہو گیا تو کدرے میں نے کنیچ آباز آگئی کہا لگے نہ چپ کر جا مالک الملک پہ فرمان دی نے آکڑ کے درود نہ پڑھے آپ نے کہہ لگا کوئی عرض نہیں جدو میرے کارہ آئے گا میں نے گوڑے پناہ کے جن نبی تھے نبی رہ گیا میرے دوست آنے گرامی تاجدار کریم علیہ السلام دے محبوب علیہ السلام دی بڑی ڈنگی جوب آپ نہیں چکٹے جی اللہ حافظ پڑھ دروشی وہی یارو میرے دوست آنے گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام دی زیادہ گرامی تاجدار کائنات دے سرات دنیا کائنات اہل علم دنیا کائنات دانشور دنیا کائنات سکولر دنیا کائنات ہسٹری رائٹر دنیا کائنات کلمکار دنیا کائنات سوان حیات لکھنوالے اہل زوق دنیا کائنات ہر فرد ہر ذی شعور ذی علم مند گیا کہ دنیا کائنات کتابہ آ گئی ہیں زبر و زیر دے فرد پہ گئے دباچے بدل گئے تقریزان بدل گئی ہیں مضامین بدل گئے جناب مندہ غلطیاں لے جناب مندہ نشان دنیا ہو گئی ہیں لیکن میں قربان جاں میرا قرآن ایسا قرآن ایسا قرآن ایسا 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 قرآن بسم پرانی یاد تعالی یہ ارکی کر سکنے بھائی صاحب زیادہ جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری شہنشا چورا شریف بس بھائی میں تھوڑا جب وقت لینے چونکہ میری یاد رکھو پورے بارہ بجے تقریر شروع ہونی سی تو بارہ ہو گئے نہیں تو اس وجہ تو کر کے بارہ بجے میری تقریر ہونیش تھی اس وجہ کر کے میرے پتہ ہے کہ فاروقی صاحب نے میرے کمیٹمنٹ جڑی کی تھی اور بارہ ہونی وجہ ہون گئے اس وجہ کر کے میں زبان اعتماد رکھنا تو میرے دوستان نے کہا یہ آقا کریم علیہ السلام دے غلام ہو میرے کل شاندار الفاظ بھی نہیں میری علمی دس طرح سے بھی نہیں میرے کل شعور بھی نہیں لیکن میں بیکھیا کہ یارو حقیقت ہے دنیا کائنات دا امریکہ بہادر یا دنیا کائنات کوئی ملک یا دنیا کائنات کوئی دنیا کائنات بین الاقوامی دنیا کائنات قانون دس طرح رکھن والا میں چیلنج کر کے کہنا کوئی آ جائے جوڑا اپنے ملک دیں پوری فل کانسی چیوشن انہوں یاد ہو امریکہ دا کینیڈا دا ڈنمارک ناروی جرمنی جپان انگلین سکارڈ لین دا ارن کے اپنے ملک کانسی چیوشن دست زبانی نہیں دست سکے میرے کل امریک بہادر پچھے تیرے ملک دا تیرے مذہب دا کانسی چیوشن کیے رب محمد کی قسم ہے میں بینہ نہیں لیا مانگا میں ایک پھڑ کے نابینہ لیا مانگا میں ایک نابینہ لیا مانگا اکھاں تو معذور ہیں لیکن میرے ملک دا کانسی چیوشن اتنی بڑی کتاب تیرے بسم اللہ پڑ کے شروع ہوئے گا جوان تیرے تیرے دنہ پڑ چھڑے گا سارا قرآن تیرے دا رشتہ جتے انقطع ہو جائے اتنی بات تراوی ہو رہی ہے میرے دوسان گرامی میرے قریم خالق کائنات دی ذات اکسس و میں قربان جاں میرے خالق کریم نے میرے آقا نامدار مدید عجیدار حبیب کردگار علیہ السلام دی ذات گرامی تسی بھی جانتے ہو میں بھی جاننا کہ دنیا کائنات انبیاء دنیا کائنات رسل دنیا کائنات وقفے بھی آئے دنیا کائنات ترتید ہوتے قتل و غارت بے حیائی بے غیرتی بے مروتی جناب گرامی غالب آگئی اور ترتید ہوتے روح قدرت نو پیار آیا ترتید تو آواز آئی کنی دیر امتیان لمیں گا کتنی دیر امتیان لمیں گا میں کل بھی ارز کیتا ہے اتلے پر یقین کرو آواز آئی میں سامنے کیمے آم میرا پندہ بھی کوئی نہیں میرا جسم بھی کوئی نہیں میری جیت بھی کوئی نہیں میری سمت بھی کوئی نہیں میرا ہاتھ بھی کوئی نہیں میرا پہر بھی کوئی نہیں میری اک بھی کوئی نہیں میرا متھ بھی کوئی نہیں میرا جسم بھی کوئی نہیں میرا وجود بھی کوئی نہیں میری جیت بھی کوئی نہیں میری سمت بھی کوئی نہیں میں کیمے آم تو بابے نے ہس کے کہہ شڑیا اگر چلا آپ نہیں ہمدہ تے ایو جا کو پیش ویندے انہوں لگے جایا کریں گے ویندے انہوں لگے جاں گے مندے انہوں لگے جایا کریں گے کبھی آیا حقیقت ہے منتظر نظرہ لباس مجاز میں ہزاروں سجدے ترپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں میرے کائنات تاجدار رحمت اللہ علیہ السلام دی ذات گرامی نے چالیس سال جناب بندہ جو قرآن چالیس سال بعد کیا میرے قرآن نے چالیس سال بعد کیا میرے نبی نے پہلے منوہر لیا میں سادک رحمت شرافت ہاں دنیا افین دنیا لیکن اے تیون پائی سیدی صاحب نے پتہ ہے بھئی ایک پلے اسی آنے ہیں کہ لیلہ تل قدر چاہے ایک پلے آنے خورے کنے سال عمدہ رہا ایک علم یہ سمجھا سکتے ہیں میں تیان پڑھا بھی ہیں ایک پلے آنے ہیں ایک کو راتے چاہے ایک کو مہینے چاہے دوجہ پلے آنے ہیں انہیں برے عمدہ رہا اے رج میں محبت ایک جملہ اضافہ کر کے اگے بات کر رہے نا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا قرآن چل پیا چل پیا اور قرآن کہنے دا ہے وہ بھترال میرا دل نہیں لگا تاڑی گل دورانا لگا میرا دل نہیں لگا میں چل پیا قرآن چلدہ چلدہ آیا ستویں اسبان تھے چھمے تھے پنجمے تھے چوتھے تھے تیجے تھے دوجہ تھے پہلے تھے اندھے میں قرآن ہری ارچوں بھی گزر گیا لیکن میرا دل نہ لگا او تو میں چلیا 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 تے میں جناب رات کی پہ دن کیا لے تے جناب اللہ نماز رہا دیا وعدہ پہ یہاں آمن تے جناب اللہ لطف پیا آوے تے میں آیا مکہ بچ فاروقی صاحب جیب چکی گرن لگیو تے جناب اگرامی میں آیا مکہ بچ میں مکہ بچ آیا میں بڑی بڑی چار دواری ویکھی بڑا خوبصورت محل لیکن میں ویکھیا تے قرآن تھا میرا اتھے دل نہ لگا میں اتھے پیلس ویکھیا میرا دل نہیں لگا میں بطر اللہ بیکھ بیت اللہ بیکھیا میرا دل نہیں لگا میں یک رکن یمانی وال گیا میں ہجر اصورت گل گیا میرا دل نہ لگا میں مکہ دی گلیچ گیا میرا دل نہ لگا میں مکہ دی بزہارچ گیا میرا دل نہ لگا میں مکہ دی پستی ویکھی میرا دل نہ لگا میری بلندی ویکھی میرا دل نہ لگا میں مقام ابراہیم ویکھیا میرا دل نہ لگا میں زم زم نو بیکھیا تھم تھم کے ویکھیا لیکن میرا دل نہیں لگا میں گیا صفحہ مروا تھے قرآن آدھے میرا دل نہیں لگا میں نکل پیا رات کالی سی رات دیری سی بلکل خاموشی سی میں چپ کر کے مکہ چو نکلیا تو میں بجائے سٹیٹ وے دے میں جان دیا جان دیا ایک خبے آتے نکی جی پک ڈنڈی سی میں او دے ہوتے پہ گیا پندہ شہر چھڑ دیتا بس نہیں چھڑ دیتی عظمتہ والا شہر چھوڑ کے میں تو سٹیٹ وے سدھی رانوں میں چھڑ کے تو میں ایک پک ڈنڈی دے پہ گیا جدو میں پک ڈنڈی دے پہیا تو پھر کی ہویا میں چڑ دا گیا میں قرآن آدھے میں ٹردہ گیا ٹردہ گیا ٹردہ گیا ٹردہ گیا ٹردہ گیا اگو پہاڑی موک گیا اگو پہاڑی موک گیا میں ڈاڑا پریسان ہو یا قرآن پاک میں کدھر جاؤں پھاڑ بھی موک گیا را بھی موک گیا پیڑا بھی موک گیا اگو را بھی کوئی نہیں اگو وہا بھی کدھر نالے میں کی کراؤں کدھر جاؤں تو شہر مندہ اوہی جملہ کہ جس وے لے میں مستریب ہو کے قرآن کہتا میں کھل ہو گیا تو بجلی دی چمک آئی تو بجلی دی کڑکیچ میں پاڑتے ہیں پر اوڈے ویچے غار بھی ہے تو غار والے ویچے بیٹھا ہے رب دا یار بھی ہے رب دا یار بھی ہے تو میں کول چلا گیا تو میں بلاما تو وہ نہیں بولائے میں بلاما تو وہ نہ بولے میں بلاما تو وہ نہ بولے جو میں آنکھ ہی چھڑیا اکرا تو کیا جاں میں نہیں پڑھ دا جاں میں نہیں پڑھ دا قرآن دا میں معجوز ہو گیا پھر آگیا آواز کہ محبوب انہوں کے جبریل کبھو اکرا بھی رب دیکھ اس میں گئے تو اس وقت کیو یا مافی چالنا قرآن پھر بھی بلائے آہا آہا او کیسا منظر ہوئے گا بلانا اللہ قرآن ہوئے گا سر نیمہ رکھے چپ کر کے سنونا اللہ محبوب الرحمان ہوئے گا واہ جبریل تیرے بھی نصیبات بھاگانو سلام ہے تیرے بھی بھاگانو سلام ہے آکھا بول دا نہیں جو اس لئے بولے تاکہ کیا نہیں آکھا میں تیرے والا ہوں آکھا چنگا کی تی آکھا میں رہنے آکھا چلنیا مکہ ویچ مکان جیڑا پسند ہوئے گا ولا جیڑا پسند ہوئے گا مال جیڑا پسند ہوئے گا جنبا دا کوٹھی جیڑی پسند ہوئے گا قرآن سادی طبیعہ دا مالک سی کہ لگا کملی والے میں تنوابر ہوئے حسن دی قسمیں نہ میں مکان چانا نہ میں کوٹھی چانا نہ میں ویلے دی لوڑے نہ میں پیلس دی لوڑے نہ مال دی لوڑے میں تیرے سکھی ہیں لجو پاہ لیں میں تیرے کوڑ دعا ایک ہلتا جا کرنا آکھا کی آکھا نہ مکان دے نہ کوٹھی دے نہ ویلہ دے میں انہا چاننا کہ دل تیرا ہوئے تے کیام میرا ہوئے محلہ تیرا ہوئے تے نام میرا ہوئے کملی والے آ بس بھائی آمی بس میں جانا ہے تے چونکہ تقریب بھی پورے بار بجے دی شروع کیتی ہے تاکہ میں ایک بجے نکل جاؤں تو میرا دوستہ نے گنا ہمیں ان پہاڑے پاڑ بجے غار بجے بیٹھا ہے رب دا یار ہے تیج رب اللہ کیا کملی والے قریب میں چاننا کہ دل تیرا ہوئے تکانہ میرا ہوئے تے نام میرا ہوئے تے محلہ تیرا ہوئے یارو میں خوربان جاؤں میرے کائنات تاجدار میں آکھا آجا لیکن میں ترکیمیں نہ رکھا تو کبرانہ جائیں گا میں ایک جگہ تیرین والا نہیں میں کدھی ہوں گا مکہ میں کدھی ہوں گا شاہ رہا بچ میں کدھی ہوں گا وادی بچ کدھی میں ہوں گا تہلتائف بچ میں کدھی ہوں گا بدر بچ میں ہوں گا صفا بچ میں ہوں گا مربا بچ میں ہوں گا جنابِ گھرامی عرفات بچ مناہ بچ مضدالفے بچ میں کدھی ہوں گا مکہ بچ کدھی مدینے بچ کدھی بدر تے کدھی اوہ تے میں کدھرے کدھرے جانائیں تے تُو کتھے رمیں گا کہ لگا کمری والے آ میں تیری عظمتی قسمیں میں اپنا نا ہی نہیں رکھا لگا جو تُو مکہ میں چرمیں گا میں مکی بان جاؤں گا تُو مدینہ جائیں گا میں مدنی بان جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا ایک دفعہ دروشی پڑھ لو السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلالی کمہ یا رسول اللہ حسن علیہ چورہ شریف ایدان علیہ مہار شریف ایدان چورہ شریف میرے کملی والے کریم میں مکی مستقل نہیں رہا گا آقا میرا نا ہی کوئی نہ رکھ نا تیرے ہی بولے گا مکے جائیں گا میں مکی بان جاؤں گا مدینہ جائیں گا مدنی بان جاؤں گا تے قرآن تُو چاہتا کہ آقا میں چاہنا دنیا تے بڑیاں مرزا نے تے میں آگیا ہوں تے ایک جناب بلدہ شفاہ خانہ کھول لیے آقا شفاہ خانہ کیسا کھول لیے آقا جیدوے چاہتا درد دی ہر مرضی دبا ہوئے تو میرے کملی والے مسکر آکیا جبریل یار جناب بندہ اوہ شفاہ خانہ بنا مانگے اوہ درناکی رکھاں گے آقا جیدوے چاہتا دیا ان کے بار ونو نو نسلو منال قرآن مہوہ شفاہ ورحمت اللی المومدین اے دوئے شفاہ ہوئے گی جناب بندہ ہر مرض والا ہر بیماری والا آبے گا جناب بندہ انہوں شفاہ ملتی چلے جائے گی تو ٹڑتا چلا جائیں گا تشخیص تیری ہوں دی جائے گی دوا میں دینا چلا جاؤں گا یارو میں قربان سا میرے نبی نو کیا تشخیص تیری ہوئے گی دوائی میں تجویز کرنگا میرے دوستانِ گرامی میں صدقے جاؤں میرے آقا کریم علیہ السلام دی جاتے گرامی وقت دی قلت دیتا میں انا جملہ کمہ شفاہ خانہ کھل گیا بہت اللہ بے دنیا کائنات دی پہلی یونیورسٹی دنیا کائنات دی پہلی یونیورسٹی دنیا کائنات اچھ بنان والا کون جناب خلیل اللہ گارہ اشارہ دین والی میری امہ حاجرہ سبحان اللہ تے نال مائی صاحب والوے کہتے پوچھے امی جی دوڑ دے کیوں پہ ہو مادرت چانہ اے کیوں دوڑے ہو اکھاں نال بچہ بول پیا تو میں نے نہ پتا ہے بچہ بول پہند ہے مریم بیزات گرامی بچہ کول سی ہے تو ان آکھاں کہ اے کتھو لے آئی ہیں نہیں بولی ہیں دوبارہ سے بارہ تو یہ سے لے وہ بولے وہ بولے ہی نہیں تی جی واری فرما دیا نے تو اسی میں نے پوچھے دیو تو انہیں ایسے بچے نہ پوچھ لو سبحان اللہ اور میری گل میں چکے نہ پڑے یا نہیں گل توجہ نہ سنو گے سمجھا جائے گی آکھاں بی بی اے بچہ کیوں جائے ساڑھے بلائیاں تھے نہیں بولیا تیرے بلائیاں بول پیا تو بچہ کہہ لگا میں انہیں کہہ دے جڑے ماما دے گستاخ تھے ماما تھے لدھوم تعلان انہیں بچے نہیں بول دے انہیں بول دے انہیں نالنے جڑے ماما تھے بہا دباؤن یارو من کی دنیا میں بہا جا سراغ ہے زندگی جو ماں کا گستاخ ہو او دے بچے نہیں بول دے اگو آپ فیصلہ کرلو میں نہیں کہندہ یارو حقیقتیں بچہ بولیا اور خوب بولیا آکھا ساڑھے بلانتے نہیں بولیا آکھا گستاخ ہوا یا کرو نالے میری ماما دے تمہیں دران دے ہو نا میں تو اڑھے نا بولا میں او سے نالی بولنگا جڑے میری ماما دا مدب ہوئے گا سنیا سی بھی ہوتے نالی بولنگے جڑے ساڑھی ماما دا مدب ہوئے گا آمین امین امین میرے فیانہ آنے گرامی میرے کریم دی زات دیگرہ اور میں بیکھر جدو بھی لوڑ پہنے بچے بول پہنے یعکوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دیواری بھی بچہ بول لیا سی اور عجیب انداز ہی کہ واقعہ اندر دہت گواہ بار دہت یعکوب علیہ السلام دی زات گرامی واقعہ اندر دہت گواہ بار بچہ اے صحابت ہویا بچے بول پہنے دے نے تو یہ بچے بول دے نے میرے نبی نے بھی پتہ نہیں آکے ان پوچھ ایسی بھے تو دودھ نہیں پیندہ دودھ نہیں پیندہ تو بچے نے اینجی کر کے ویک شڑیا چاکہ دنیا تے کیسے دا گواہ ہوئے تو انہوں روٹی ٹکر دودھ پہ جناب گولڈ لیف دینا ڈبیاں مل دیا جا دو گواہ ہی دینا تو او ایڈیاں موجا کر دا ہے دنیا داراں دا گواہ تو میں نے آنڈا اپنی ماں دا دودھ پی میں نے تو کیوں نہ جناب بندہ کچھ میروں چکھا میں میں تے تیری نبو وردہ گواہ بن کے آیا ہوا میرے کریم آقا علیہ السلام دی جاتے گرامی نے جس علیہ محاجی صاحب نے کہا تے بیندہ نہیں آپ نے بھنایا یار تے بیندہ نہیں ویکھڑ لگا بیندہ تے ہاں پر کوئی ویکھڑ جو گاؤ ویارتے میں ویکار نا سارے جہاں کے خوب بروں آقا تیری قسم تیرے سوا جچے نہیں میری نظر میں میں اپنی نظر کو کیا کھروں بار سو میں ادھر نہیں آنڈا بچاؤں تھے بھی بولیا میں قربان جہاں میں واپس آنا میرے کریم سرور کائنات علیہ السلام تو وسلام دی جاتے گرامی دوا خانہ کھلیا اس تباہ دی کنسٹریکشن شروع ہوئی تے پتا ہو بے گا بھئی او ترہ چیزیں میٹیریل دے ماملے چھے ایک گورنمنٹ دے لوگو بیٹھے نے میتے نہیں سمجھ دا بھئی پہلے وہ جگہ جی تھے گورنمنٹ کو اپنی بلڈنگ بڑھا ہے وہ دی مٹی چیکن دی جناب بندہ کلر بغیرہ نہ ہوئے میٹیریل ویچ اٹ چیکن دی ہے کہ جناب بندہ کچھی نہ ہوئے پانی چیکن دے ہے کہ کلرہ نہ ہوئے اتن چیزیں چیکن دے تو بعد پھر زمین ایکوائر کیتی جان دی ہے اور وہ دیتے نقشہ بندہ ہے پھر جناب کنسٹریکشن ہوں دی ہے لیکن میں ہی در نہیں جانا لمبا وقت ہو جائے گا اور جناب بندہ نقشہ دے ہو گیا پیاس تے بلڈنگ دی کنسٹریکشن شروع ہوئی تے بچے بیک کیا ہمیں کی بیکس دے اکھے پتر پانی آل گئی ساں تے اکھے ایک نبی دی بیوی ایک نبی دی ماں تے پانی مخلوق ہے اگے محکم آتے بافی چاہنا پانی مخلوق ہے مائی دوڑ دی ہے پانی پچھے پئی تے اللہ کریم فرماندینم اے انہا صفا والمروط من شائر اللہ او یارا دوڑی مخلوق لیے خالق لیے نہیں دوڑی کیا بات ہے با 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 معافی انہوں اگے ٹوڑی ہے بڑا خوبصورت ساڑے عقیدیں دی سچائی بیان ہوتی ہے لیکن میں قربان جا میں چکے اگے نہیں جانا میرے دوستان نے گرامی بچے نے بے کہا ماں کی گل اگر بیٹا پانی پہ لب نہیں آگیا وہ آنی امم میں مارا گا ڈی تے پانی کا ڈی شڑا گا دنیا کائناتے جاپان دا چائنا دا جرمن دا بور بے جائے گا تیرے پتر دا جڑا بور کی تو ہوئے گا جا قیامت تک بے گیا تے اسمائیل کا ہمیں کہاں گا جار میں بور چل کے چلیاں ایسا بور کر دیتا کہ اے جدید جرمن دا لوگ آئے نے آنکہ دو سال پہلے زمزم دا تجیہ کر کے گئے نے کہنے لگے نظر ہی نہیں ہوں دی گا آتے دی کدو ختم ہوئے گا اگر نہیں ختم ہونا یہ تے کسی دی ٹھوکر نال نکل ہویا ہے میں دو قربان جاں اے دن نال میں آگے ٹور کے نکی جی گل کہہ کے جاس لما کنسٹریکشن شروع ہو لگی پانی شانی میٹیریل وغیرہ جبل نور تو آ گیا کنسٹریکشن شروع ہوئی اوتھے گئی نا اوہ 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 اوتھے دو میں ازرات بہر ہے آواز آئی ہے کہ کم چھٹ دیتا جی کار میں رہے اے دی کنسٹریکشن جڑی ہے ارجنٹ چاہی دی ہے تے آکھا سیکھی کریے آکھا کیوں آکھا آتی نہیں پہنچ دا گو دا سمان چاہی دا ہے گت بطے دے دیو بالے دے دیو کوئی رسے دے دیو کوئی ڈرام دے دیو کوئی بانس دے دیو چونکہ اے جناب گو بننی ہے تے گو بھی جنی بیتولے دی لمبائیو دے برابر بننی ہے چونکہ کل دا کوئی کاریگر آکے تے گیج جا کم پاس نہ لیکھے تے اے نکا بکے او پتھر ٹیڑا لگ گایا ہے لہذا میں پوری گو چاہی دی ہے آکھا نہیں تُو چھوڑ گوانو تُو ایس پتھر اُدھر تے کھڑو جا جناب بندہ پتھر تے کھڑو جا ہونڈا علم غیب تے اتراز کرنا لیا میرے آقا خلیل کھڑ ہو گئے توجہ دیتی پتھر اُڈ پیا جیسے لئے اے در ارادہ پتھر ادھر لگا جائے اُدھر دا ارادہ پتھر اُدھر لگا جائے اوہے پہے کتھو پڑی آئیں یونیوریسٹی جو پڑی آئیں کہہ لگا پڑی آ چھڑی آ کوئی نہیں کسے خلیل دے پیران تھلے آگیا یارو میں قربان تھا پیران دے تھلے آیا اگرے ٹھوڑ جا جیسے لئے آپ مکمل ہوگی دیوارو پھر دا رہا پھر دا رہا پھر دا رہا جی میں ہاتھ دو گئی چلو کمال ہو گئی ہے میرے دو سانے گرامی میں بس جملہ محبت تکے ٹھوڑنا جیسے لئے کنسٹریکشن پتھتے ہو گئی مکمل اور مکمل ہوئی مکمل ہوئی تو بعد جنابِ ابراہیم کریم اُس پتھر تو تھلے اترن لگے مہت نہیں ہے ڈپڑی آ لیکن سکولاں کال جائیں یونیوریسٹیز جائیے بچے کپی اگے کار کے پینسل دیکھ پتہ نہیں آنے کی دے جاؤ آٹو گراف جب بابا جی بھی لینڈ لگے نا پتھر تھے پتھر کے لگا سونیا سانو بھی کوئی آٹو گراف دے جا سانو بھی کوئی آٹو گراف دے جا کاغذ کوئی نہیں پینسل کوئی نہیں کاغذ دیئے لوڈ پینسل دیئے لوڈ کاغذ پھر آٹو گراف کے میں دیا پہر پہار پہ میں سینہ نرم کرنا میں قیامت تک تیرا نشان میں سبھال کے رکھاں گا میں قیامت تک تیرا نشان سبھال کے رکھاں گا پہر آگیا پہر آگیا میرے ابراہیم کریم نے علماء دے سامنے ذمہ دارینا کرنے لگا ذمہ دار آدمی ہیں جوڑے بندے انہوں ملادتے شک ہو دے کوڑے میں سبھال کرنا بلڈنگ جدو مکمل ہو جائے کار مکمل ہو جائے جساڑے علماء خدا سلامر جدو برامدہ مکمل ہوئے ہوئے گا پہلے میں دو مٹ نبی دا ملاد کر لیں میں نبی دا ملاد کر لیں گا آقا کی میں آقا ربے کب آہ میں نبی دا ملاد کرنے لگا جوڑا تیرا آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جدو آخری نبی آوے میں ملاد بیا کرنا جدو بلادت ہوئے میرے سمعیل دے سینے جو لنگ کے جائے آقا منگنا تیرا کام ہے دین دا وادہ کرنا میرا کام ہے غلیل تیرے ورگا بھی کوئی نہیں جلیل میرے ورگا بھی کوئی نہیں میرے دوستانے گرامی قلت وقت شاید میں لفظان دی خوبصورتی لئے کہیں لگا ہوں جیسے لئے آپ ٹورے نا رونڈ دی آواز آئی سنے پتھران رونڈ دی آواز آ جاندی ہے بولن دی بھی جا چا جاندی ہے جی یہ آج ہے نا مٹھی چا بیان کر کر کے نکات بڑے ہو گئے نے لیکن لگ دے نہیں آلی بڑے دس مٹھج کیئے آکھا اے کیوں نہ دسن میں کون سبحان اللہ مٹھوئی پتھر مٹھوئی جگ مٹھ کی دیئے دشمن نبی دی یارہ پیرہ بھی غیر دا کبزہ بھی یہ غیر دا کفر دا کبزہ بھی یہ کہر دا جنابہ دا گرفت یہ غیر دی جنابہ دا مٹھ بندے اندر پتھر نے میرے کملی والے کریم نے فرمایا اور بولا دسو میں کہوں نہ کلبی دی آباد آئی تے بجال ارحان ہو گیا کہہ لگا تُسی بول دیو آکھا ہوں جیتے قدی نہیں بول دے پر جیتے نبی دی عزت دیواری آ جائے اندر جناب چپ رہے ہو بھی غیر تندہ ہو بے مٹھوئی پتھر کیسی بول دے آمین آمین میرے بھجا رہنے کے ہمیں مہتون بھور پیا کرنا نہ میرے کوڑ چنگے جا گلے تے تریا باری میں سپیر پاٹ پوائے تین بار تے ڈاکٹر میں نے بھی منع کر دے نے لیکن میں انہوں نے آباد آ کرنا جنہی دیر معفل نہیں آئے گی میں چپ رہا ہوں گا جنہی دیر معفل نہیں آئے گی سبزا صاحب میں انہی دیر چپ رہا ہوں گا تے آگئی تے پھر ہو جانے تے ہو جانے بس گلم اکائیے روڑ دی آباد آئی میرے کریم نے مڑ کے خلیل لے کہہ کیوں روئے کہنے لگا کل تُسی ترحق چل لے ہو کل کوئی آ جائے وڈا تو ہی دیا تو میرے چک کے بار ساٹھ شڑے میں بافی جانا اے ڈا نہیں منود ہے اے لم تے دس رس پر ایک بندہ میں مڑا بیکیا میں کہا کنویں چاہیں کہنے لگا جی فورتھ ہیر دا امچان دیتا ہے میں کہا تفرگو کی پروگرام ہے کہنے لگا دعا فرما کو تھرڈی ایر ایچ کامیابی ہو جائے تھرڈی ایر ایچ اگے میں پوچھا میں کہا ہونہ کو کی پروگرام کریں لگا جناب بندہ دعا کرو سیکنڈی ایر ہے تے سیکنڈی ایر تو پھر فسٹ ہیر ہے فسٹ ہیر تو دعا فرما اللہ میٹھے کہ ایچ کامیاب کرے میں نما بندہ بیکھا جناب بندہ تھلوتے جاندے ہیں اٹھو تھر لے آندھے ہیں پر میں بیتللی ویچ گیتے ہو تھے بی کوینج دے ہی نظام میں بیتللی دے تواف تو بعد میرا مولنم آدھائے آجا وَتَّخِذُوا مِمَّقَامِ عِبْرَاہِمَا مُسَلَّا اے تے مطح رکھیں گا تے ہاں وہ اتواف قبول ہوئے گا مزدوری ہو درے قبولیت اے درے اگے ٹھوڑ گیا قلت وقتے لیکن میرے فیاضانِ گرامی جو میں جملہِ محبت کے آن لگا تھا وہ دوئے جب دو داخلِ دا اعلان ہویا قرآن جب دو داخلِ دا اعلان ہویا تے میں ایک واری پیر صاحب میرے ایک دوست برگیڈیر انہوں میں نال لے کے حسن عبدال چلا گیا ایک بچے میں داخل کرانا سے برگیڈ شاہب دے لے آن نالو دوست نے جنب بندہ پرنسپال نے بڑے ہاتھ چون میں بڑا پیار کیتا ہے بڑا گلے لگا بٹھایا ڈرائنگ روم اچھا پلائی پیار کیتا ہے بسکٹ کھلائے بڑے ہی محبت اور جدو میں کہا ہے بچہ داخل کرانا ہے تے جنب بندہ ہوڑ لمک ہے کہے لگا جنب میرا وص نہیں چل دے گا کیونکہ میرٹ دا معاملہ ہے انہوں میں میرٹ دے ہوتے ہی داخلہ کر سکنا اوہ یارو میں صدقے جہاں جدو میرے کریم نبی نے وہ تھے داخل دا اعلان کیتا داخل دا اعلان کیتا تے آنکھ ہم ابو برالکے کرنگے انٹرویو تو کریں گا لسٹ میں بناوان گا یارو ابو بکر آیا صداقت دا ڈپلومہ کرن داخلہ مل گیا عمرہ ایڈمنیسٹریشن دا ڈپلومہ کرن داخلہ مل گیا جنب بندہ میں قربان جاؤں میرا عثمان آیا اکھے جنب بندہ میں بزنس مہینہ تے میں ایم پی اے کرنا چاہنا تے اوہ پھر عثمان پڑھ کیوں تو دنیا ایک کائنات دی بزنس دی دنیا دا جنب بندہ بلا مقابلہ چیمبر آف کامرس تا کائبار چیئر مہین بڑھیا اوہ سمانے کا نہیں بھی جنب بندہ آکھا تُو بھی لے لے داخلہ ادھر دجھے پر لے آگئے علی اکھے جنب بندہ میں نے آرمی جانتا شاوک ہے میرے پاس سے بھی آکھا داخلہ تُو بھی لے لے معافی داخلہ تُو بھی لے لے مزامین مختلف مزامین مختلف میڈیکل کالج نے بویا کے بندہ کھڑے آ انہوں نے بندہ پوچھا بندہ نے دوست نے پیئے انہوں نے پوچھا کیمیاں ہیں کہا لے گا جناب میں انجینئر کرنا آیا ہوں کھڑتا ہے میڈیکل کالج جب بویا کے انہوں نے آکھا کھڑے مزامین نے انہوں نے دیا یونیورسٹی ہیں لگنے جو میڈیکل کرنا ہے تو میں ڈاکٹر بڑھنا ہے تو میڈیکل نہیں چاہا جو انجینئر بڑھنا ہے تو یونیورسٹی میں جا جو جناب بڑھنا ہے تو داروں لنوں میں جا اے تھے ایک کمال ہے کہ مزامین مختلف ہے پڑھانا لائک ہے مزامین مختلف پڑھانا لائک پھر ایک آ گیا میرٹ دا کیسا اتحاب کیتی رنگ دا گورا بے ناک دا پتلا بے آکھ دی موٹی ہے ماں دی عربی ہے پیاؤ دا عربی ہے مزاج دا عربی ہے لبولہ جا دا عربی ہے نانکی دے عربی نے دادکی دے عربی نے سونا دا عربی ہے لباس دا عربی ہے کھانا دا پینا عربی ہے سوسائیٹی دی عربی ہے کلچر دا عربی ہے مزاج دا عربی ہے خاندان دے لیا رائل فیملی دا آیا آکھا میں تیرا چاچا مینو بھی داخلہ دے آکھا بادو بختا تو میرٹ دے نہیں آیا تینو داخلہ نہیں مل سکتا تو دجھے پلو پہ آوے آنکھ ہو دی چھوٹی ہے موٹا ہو دا نٹ کے لمبا ہو دا دن دے کالا ہو دا رنگ ہے کون داو کمی ہے تپڑے ہو دے پھٹے ہیں جدی ہو دی ٹوٹی ہے نباس تا آر تا رہے حالتی تے گھا رہے چہرے تے گھبا رہے رابن کو دینا پیار ہے آکھا کیوں آکھا بلال میرے نمیدہ جو یار بلکل صحیح ہے جڑا نامانے بڑا بات بختے بسم اللہ بسم اللہ بے آ جاؤنا پھر رالد کے دو میں کرامی میرے دوستانے کرامی داخلہ مل گیا میرے دا کیسا خیال ہے میں گلت ہوں محبت رہا اشارہ کریں گا وہ اگے نہیں وداں گا علامہ صاحب کو لوڈر دیا ان میرے داخلہ ملیا ہے تے میرے ترتیب کے انہیں دیتا ہے انٹریو کیتا ہے مصطفیٰ نے نسٹ بنایئے خدا نے با 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 تے جنہ دا انٹریو مصطفیٰ کرے تے پاس خدا کرے تے پھر میں کم ابو بکر پڑے ہے کہ نہیں پڑے ہویا میں کمہ عمر پڑے ہے کہ نہیں پڑے آ اسمان دا مقام میں پر کھا علی دا مقام میں پر کھا او کم علماء رپے کعبہ دی قسمیں ابو بکر مصطفیٰ دی انٹریو ویچ بھی کام آیا خدا دی لسٹریج بھی پابل نمبرتے آ گیا یارانے طریقے میں واپس آیا بس انہیں یونیورسٹی دا نام غالباً بیت اللہ ہے نا بیت اللہ او تھے لوڈ پہ گئی پرنسیپل دی پرنسیپل آ گئے محمد الرسول اللہ تھے آ کیا یہ تھے نساب کیڑ ہوئے گا آ کیا کلام اللہ کلام اللہ اور نساب پڑھایا جا گا انجینئروں بھی ملے گا ڈاکٹن میڈیکل بھی یہ دے چھے تب بھی اے دی وچ حکمت بھی یہ دے چھے انجینئر بھی یہ دے چھے میڈیکل بھی یہ دے چھے لاؤ بھی اے دے چھے کانون بھی یہ دے موتہ پیغام بھی یہ دے وچ ہے موتہ پیغام بھی یہ دے وچ ہے دکھ بھی یہ دے وچ ہے شفاہ بھی یہ دے وچ ہے پڑھے لبے تے عمر تو فاروق اعظم بڑھنے نارا بھی یہ دے وچ ہے یا رو میں قرمان تھا میرے فیہا ساتھیوں اس مقدس رات بے شمار خوبصورت بیانات ہو گئے اے راتے من لیا راتے من لیا سچی مجی راتے پر راتے پر راتے پر بڑا بڑا کو مولوی تو آڑے ملتان دا کہہ دے حضرات آج آٹھ محرم ہے رات کو لیلت القدر ہوگی آٹھ محرم ہے آج لیلت القدر ہوگی پامے جناب مدعب کسے یہ محمد پہ فگر دا بے کہنے کہ پاگل ہوگئے بھئی ماں وہی آٹھ محرم نبی قدی لیلت القدر ہوگی لیلت القدر تمام راتاں چو افصل بن گئی نہیں لیلت القدر تو افصل ہے کہنے لگی ہاں اون پجابی کا ماں لیلت القدر کہنے لگی نہیں پرے ہو رات تو ہیں میرے برگی نہیں رات نو غصہ لگا کہنے لگی لیلہ تل قدر منو اپنے ورگا نہ کہہ منو اپنے ورگا نہ کہہ آکھا تیرے جبیہ نیرا میری بچ بھی نیرا تیرے جبیہ چند چڑیا میری بچ بھی چند چڑیا تیرے جبیہ بٹارے میری بٹارے تیرے بچ بجناب بادن نسیم دی ست 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 دی آباد آ رہی ہے کوئل کوکوکوکہ رہی ہے تم ہی راتیں میں بھی راتا تھا کی فرق ہے اکھا نہیں چلیے تیرے جیان جرامدہ ہزار رہتا میرے توڑنوں نے ہی رہ دیا اکھا کیوں کہتا نہیں پتا میرے بچوں مصطفیٰ لنگ گیا میرے بچوں مصاری قرآن لنگ گیا قرآن لیلت القدر دے اتے نہیں آیا راہ چلنگ ہے اس راہ سے گزرا ہے کوئی کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی اس راہ دے راہی قرآن لنگیا ہے اوہ دے نال دی پوری کائنات ہے راہ دی کوئی نہیں ایسی راہ دے جن دے بچ اللہ کریم آج دیا ہوں دے فرما دے نے اوہ میرے نبی دے گنام لیلت القدر نال پیار کرنا لیو آج تو ہنو پیدل نہیں سفر کرانا ہوں آج تو ہنو بائیر کرانا ہوں ہزار سال مہینے دے برابر پیر جی ہزار مہینے دے برابر کنے سال بن دے نا چوراسی سال کچھ مہینے اوہ چوراسیاں سالاندہ سفر آگر نہیں میرے نبی دیا غلامات چھپی دن پنجی دن چھپی دن قرآن سنیں آج عجرے میں دے گا کہ بائیر سفر کریں گا تے سالاندہ سفر اینج تے کرا دیں گا پر میرے محبوب دی اس راتنا پیار کر قرآن بس بات ختم گزر گیا کچھ ایک قدو آئے ہو اِنَّا نزَلْنَو فِي لَيْلَةِ الْقَدْلِ راتی آیاں دنیں تے نہیں آئے کہنے لگے نہیں راتی آیاں آکھا راتی کیوں آئے ہو کہنے لگے رات بھی روندی سی آن دی سی دنیا دیا رونکا ساریاں دنیں سورج دے چڑھنا دنیں شاپنگ دنیں پرچیزنگ دنیں بازاریں دیا رونک دنیں لینڈ دین دی دھونگ دھام دنیں میری کی قسمتے رات ہوندی جان دی شلٹر ڈگ پین دنیں دروازے بند ہو جان دنیں منزلتے مسافر نہ پہنچے رستے بچ رکھ جان دیں میں رہا تھا روحِ خدرت روح پیار آیا آکھا رات انہیں نہ کر میں تے نبی دے محبتی نسبت دے چلنگا قیامت تک تیرے ہوتے دن رشت کردہ رہ جائے گا سہر جس کو سجدہ کرتی ہے سہر جس کو سجدہ کرتی ہے وہ ہے آج کی رات میرے دوستانے گرامی بس سرکارِ کل دانائے سبول علیہ السلام تے قرآن آگیا نوزلہ علا محمد جی میں گل کر لی تُس ہی بے فکر ہو جی کل کس رہ گی تے گل کر لانگا قدی تُس ہی کوئی دروشی ادے کو بھی پڑھ لو تاں بھی میں سکون ہو جائے گا میں جانا جس سارے بھی پڑھ لو تاں بھی خیر ہے آمین میرے خالقِ کائنات نے کامل اکمل مکمل ذاتہِ حیات جنابِ سرکارِ رحمت اللہ علا مین تے نازل فرمایا نازل فرمایا اونا مافی چاہنا قرآن بھی آیا پر کیا بات ہے پر جی دوالا آیا صدقوں دے تو بھی جائیے میں پینڈو آدمی تھا تے علامہ ساں میں پہلی بار لاہور آیا تے میں ایچی سن کالج بھویا گوپیا لنگا تے میں بھی کہا جنابِ دا گڈی ہی اگ گیا میرے ہو گئی روکتے بھویا گیا کھل تے جنابِ دا بابا اتریا تے انہیں بستا چکیا اگر نکا جا مونڈا پہ جائے میں ایران ہو گیا میں کہا بابا اگر لگا جی میں کہا مونڈا تے پڑھ دا ہوئے گا تُو بھی اس ہمورے پڑھ نہیں بستا چکی کہنے لگا نہیں میں پڑھ دا نہیں بستا او دا ہوئے چکونا لب میں یہاں بستا او دا ہوئے چکونا لب میں یہاں آکہ قرآن کے میں آئیں گا آکہ جبریل نے میں بستا میں چکلانگا جتے جو منگدہ چلا جائیں گا میں دندہ لگا جائیں گا بستا میرے کھوڑ ہوئے گا اور قرآن میرے نبی دا جبریل بستا چکونا لائیں میرے فجالانِ غرامی بس اختتامی بھات ایک مکمل اکمل ذابطہ حیات آگیا اور ایسا ذابطہ حیاتیں ادھو تے غلاف چار دینے مادر اطلاع وکیل نے منشن کہا جا جا جناب مندہ کتاب چھٹکو تو قرآن لیا جا کے جسے لئے اس وکیل رمضہ ٹون ٹون کا مڑایا کہہ لگا قرآن نہیں ملیا درجی انہوں کیا جا کے بیکھا جناب مندہ ایک کتاب کر لیا آکھا یہ مخاری شیف واپس چلا گیا درجی لیا آکھا مسلم شیف جسے لئے چوتھے نے آتھا لیا وکیل صاحب نے پجھا کیوں روح ہے کہہ لگا جناب مندہ یہ دیتے غلاف کوئی نہیں اس طبعہ غلاف چڑھنا شروع ہو گیا کیوں وہاں کیا تاکہ کوئی پلیت آتھا نہ لگ جائے اگو نہیں میں کہنا کوئی آتھا سی سے تو غلاف چڑھا نہیں اسیے سے تو مزاران تے چادر چڑھا نہیں کوئی پلیت نہ آتھا لگ جائے اسے وجہ تو چادرہ پانے کہ جناب اگرامی کوئی پلیت آتھا نہ لگ جائے قرآن کپڑا لگ جائے تے چم دے رہا وہ او او جناب دے دلا میں چراب واسیا اے دے ہوتے میں دلائل بڑے دے سکنا ہو بڑا میں گیا لیکن میرے دوستانے گرامی آ گیا قرآن دنیا کائنات اچھا میں اچھا نہیں لگ دا لیکن مان نا لے کہنا دنیا کائنات اچھا کوئی ایسا چیلنج نہیں لڑائی دا کلنڈ دا شیر و شائری دا نات خانی دا قرآن خانی دا جناب بندہ بزنس دا جد اچھا کدی نہ کدی کوئی چیلنج قبول نہ ہویا ہوئے کوئی دو سال نہیں ہویا ہیں جی کوئی ترے سال بعد چیلنج قبول ہو گیا لیکن صدقے جاناں قرآن دی تعریف انہیں جے کپڑے ہوتے لکھے بیت اللہ دے بووے ترابا کر لکھے لاشر فاتوب سورت منمسلہی وہ تو آرے جو کوئی مان جمع تیرے دے جی آیت بنا کے لئے آبے اور جی دے جی آیت نہیں پڑھ سکی تیوہ دا کیا کہنا جی دے آیت جاڑی ہے وہ دیکھئے تھے وہ دیکھار سورت ہے اور جاڑی سورت دیکھئے ہوتے جو محمد دی سیرت نظر آمدی ہے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم معافی چانہ میرے دوستانِ قرآنی وہ مقدس قرآن پاک وہ آیا وہ کسے ایک مضمونتیں نہیں ایک موضوعتیں نہیں وہ نے بچھ خواتینوں بھی شامل کر لیا دنیاِ کائناتیاں ذلتی پستی قتل و غارت دا ساما نخوت و غیرت دا جنابان دا ساما لیکن میرے کریم آقا تاج دارِ کل داناِ سبول علیہ السلام دی ذاتِ گرامی تے قرآن آیا قرآن نے عورت وہ عزت بخش دیتی کہ عورت تو زلت دیاں پستیاں چھ رہی عورت تو سرے بازار عورت دوریانی فاشیدہ پیکر بنا کے تنو بازارہ دویچ بیچیا گیا تیرے پیرانچ کنگرو بان کے تھن نچایا گیا آہ واہ 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 پھر میرے مصطفیٰ دی ذات آئے میرے مصطفیٰ نے کرم کرے لگے کیدہ گلیچو بندہ لنگیا پوچھا بندے مدینے گئے سن لڑا آگے جے کہ کوئی نہیں کہہ لگے نہیں وہ ارسٹ ہو گئے اندرو بازارہ منو لے چلو میں چھوڑا دینی سبحان اللہ میں لے چلو میں چھوڑا دینگی جنبادہ بندے کر گئے انہاں جا کے اپنی والدان پہ جاں مائی خرامہ خرامہ آئی بیٹا نہیں تھی یہ میرے بانی کر جنبادہ مائی صاحبہ تیار ہو پھر کافلہ چل پہ گرنگ والے کالے تے نال تے گوھرے بھی یہ نال تے مال والے نال تے دولت والے نال تے سربت نال نال تے سواری بڑی شاندار جدو مدینہ تیبہ دے قریب پہنچے انہوں میں چکسیانے نے پچھا جی تسی بی بی جی آتے گئے وہ بڑے مان نال پر ایس وقت تو جنے کول چلے آن او دے جوڑے چکون اللہ ابو بکر صدیق جائے اپنے وقت دا چیمر آف کامرس تا چیرمین انہوں نے ایک اشارہ تے دولتا لٹا ہنالا دنیا کائنات دی کفتان دا پیکر اوپرے فاروق او دے اشارہ ابرو تے جان دین لئی تیارے تے مائی صاحبہ تُوشی قدو ملے ہو کہ لے گے نکیہ ہو نیا علیمان دے کار دود کٹھا پیتا ہے دود کٹھا پیتا ہے وہ مڈیو پور لے گئے ہو دود پیتا ہے وہ تو یتیمی دے زمانہ ہوئے گا انہوں نے اینڈی وڈی جدا جلابتا عظمت آلم آسمانوں تو بلند لہرہ آرہے ہو تہاں پہچانے گا بھی آنکھا کوئی بات نہیں آوتے سی مافیچہ نا جدو مدینہ دی گلی دا مائی موڑ مڑی موڑ گلی دا بڑا اکھا ہے قسم بہت اکھا ہے او پریا اسی کے جانیوں جس کا توڑ چڑے جڑا او موڑ مڑ کے ضبط نال گزر گیا او دنال دا مائی گئی تہ دل چرادہ کیتا بھئی میں نکیوں دیا ملیاں کہہ دین غسل نہیں کیتا بات نہیں کیتا کپڑے چینج نہیں کیتے کپڑے میرے عجیب و غریب نے وہ عظیم پرسنیلیٹی اگر پہچان لگے تہ اوہی ڈی میرونی ہے جس وقت سامنے گیا تہ میرے کائنات تاجدار آو وے کھو نا آو آو کانیاں دے تھلے آو آو وے کھو تس ہی ہو دا نا وے کھو میں کدر دگال کرنا بیا ماں بھی جانا میرے کریم چھپر دے تھلے کائنات نہ کور نہ پربر دگا ہمت اتاجدار عمر بن خطاب صداقت اتاج ورک اج بیٹھے اللہ حضر کیاس میرے کریم نے بے کہتے اٹھ کھڑے ہو پھر خالی اٹھے نہیں بے کہتے خرامہ 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 یار کیسا ٹردہ میرا محبوب لگدہ ہوئے گا جتھے یار پب تردہ اتھے اگدہ سرودہ بوٹا سبحان اللہ جتھے پی یار پب تردہ اتھے اگدہ سرودہ بوٹا تی کلی یار دی سرودہ چوٹا میں اگل آمہ میں مندران ہوں یارو میرے کریم کریم آگئے تے آن کون ماہی صاحبہ دے زین چاہا بھائی نیم پتہ نہیں پہچانن تے آپ نے پہنڈ شیما ماہی صاحبہ بھرتا ہے حیرت چلیاں گئے یہاں میری بہن سن لے تے نویزت بکشن والا میرا کریم کس طرح احسان کر گیا تیرے تھے جدہ احسان نہ جانے انہوں پنجابی یارو بندے دا پتر ہی نہیں ہوں دا تے تہرے ہوتے اٹھا بڑا احسان میرا نبی کرنگے فرمایا بی بی جی ویر میرے آہا اللہ دی قسم شیما تیرے مقدرہ نبی سلام میرے کریم نے پیار کی تا فرمایا آجو اندر لے گئے لمعے محبت فکرہ محبت آشا خدیجہ میمونہ اوریتے آو جی اے بے کھو نتو آڑی ننان آئی ہے ننانی آب دے نا آج کال آجا ہے پتا جا کی آل ہوندہ ہے انہا نو دیگر لے کالشاڑے آجے ساڑھے کو بسرے کوئی نہیں کتے سوا مانگے سٹیڈی روح میں سوا ہے بچے اندار جنمدہ نیند جڑیے جنمدہ پرابلم پیدا ہو جائے گی آج ننان آ جائے تو میری پابی نو پیڑ پہ جاندی ہے خیال تے خیرت کر میرے نبی نے کہا آنی محمونہ پیار لے آنی محمونہ آپنی نان دی پھر میرے نالی نبی نے فرما دیتا بھائی چھوٹی چھوٹی ہے لگا کوئی نہیں ترہ دن رہنے پھر محبت دا جملے پھر میں صدقے جا اممہ محمونہ تیری عظمت نوں پر صدقے جا نہیں بی بی شیمہ تیرے تو بھی کیے میں تشیب لے ہو باجی آج روٹی ساڑ دے اللہ آج شام دا کھانا میرے اللہ کی قیفیت گزر دی ہوئے گی شیمہ تے کریم آقا تن دن کے عام چلے تبار نکل کے آپ نے اپنے وزیر خزانہ جناب سلمان فارسی نوں بلایا فرمایا یار میرے کوئی مالک حریمت اچھا آکے جی ایک اوٹ بھی آئے ایک پیڑ بھی آئے تے کچھ انجیر بھی آئے کچھ پنیر بھی آئے کچھ زیتون بھی آئے تھوڑا جنہ شاہد بھی آکے لے او جو کچھ آئے جا دمائی صاحب آبار آئے کہا کہ بی بی شیمہ اے اوٹ بھی ہے تیرہ تے بکری بھی تیری تے پیڑ بھی ہے تیری تے شاہد بھی ہے تیرہ تے انجیر بھی ہے تیرہ تے پنیر بھی ہے تیرہ تے کپڑے بھی تیرے نے تو مائی صاحب آئے رو پہیاں آگیا اے ڈی کرم نوازی آگیا بی بی نہیں میں قیامہ تک پہنانو کرو ٹورن دی جاج سکھان لگا میں قیامہ تک پہنانو کرو رخصت کرن دی جاج دسر لگا میں پہنانو کرو ٹورن دی سبق دین لگا یہ قرآن بھی آئند ہے پر ان میں اگے ٹورا مائی صاحب آئے کیا بھی میرا شاہ بڑی موجتے نالی آپنا مطلب ان میں اس اتے بہت کچھ کہہ سکنا ایک دفائی کی جگہ غالباً ڈیڑھ یا پونے دو کھنٹے ایت تھی میں بولداریاں پر وہ دو قدیزہ ماننا ہوں دا سی جی کریمہ ایڈا تکلوف فرمایا پہنانو کرو ٹورن دا سبق نہیں سکھانا بی بی جی نے وے کیا کیا موسم سونے مسکرات وے کیا کیا سونے وہ ایک میرے پنڈ دا منڈا پھڑیا گیا ہے تو میں وہ لینڈ آئی سا تو خیال سی بے غصے جنا آجان آپ نے فرمایا در آؤ سلمان فارسی اس پنڈ دے کنے بندے نے آکیا تیرہ آکیا تیرہ دے تیرہ ہی لے آؤ کیام تک پتہ لگ دا روے پہنا منگنا اور تے رجا کے کلی دا روے پوگیا نہیں موڑی پہنا نو رجا کے پیری جی دے پہنڈ بند کے تو آجے یہودہ لباس ہنہود دی جنبہ دا اوریانی دے فاشی اپنا میں وال کٹا کے اپنے بازو ننگے کر کے اوریانی فاشی دا دامتے نظارہ بن کے حراسہ کر کے میدانے عملے جان والی میری بیٹی یاد رکھ میں سادہ جے بندہ میرے کار غلطی نہ علامہ جان پرونے آگئے غلطی نہ پیر جی غلطی نہ میں اندر چلا گیا میں کارالین پوچھے میں کہ کوئی پھل ہے کہہ لگے نہیں شاہ جی کیوں مزوردہ ہوگئے میں کہہ مہمان سن کوئی پھل نہیں میں انکارالین پوچھے لگے ایتاشتے چھے کل ہی ایک مہمان دوست آئے سن تے انہوں نے اندر پیجے تے اے مدینے شیف دہ تبرو کے ٹافیاں میری پہنڈ کان میری آل کریں میں وہ لیک اندر آیا میں سارے آگے ٹافیاں رکھی انہوں نے لے لی وہ دے پیپر لپیٹے ہوں دے سبزہ سب ہے نا لپیٹے ہوں دے نا اور دے بیچے ایک ٹافی پہی جی دے پیپر کوئی نہیں سولہ سامنے میں لے کے گیا اور والا بلہ اور ٹافی کسے نہیں چکی جی دے تو پیپر اترے ہیں آخری بندے نوں میں کیا تو ہی لے لے کہہ لگے انہوں چکے باہر سٹو اے ننگمو ننگی ہے اے دے پیپی گندی ننگی ٹافی کوئی نہیں قبول کر دا دنو کیامت ہے جو میرا مصطفیٰ کے بھی ہمیں اپنی غلامیت کا ملک کریں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری شہنشاہ چورا شریف تاجدار چورا شریف صدا چورا شریف اللہ 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 آمین بس وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا تو یار زندہ مجلس باقی میرے دوستانِ گرامی آج لیلت القدر دی رات برکت دی رات اکان و عرفان دی رات نزولِ قرآن دی رات سماتِ قرآنِ ناراتا چوئی میرے دوستانِ گرامی لیکن کاش ہم نے درسِ قرآن نہ بلایا ہوتا مات پریشان ہے دماغ پریشان ہے کاروالے پریشان ہے بزنز بین پریشان ہے مالدار پریشان ہے بزنز بین بھی صداگر بھی کارو باری بھی زمین دار بھی مقین بھی مصافر بھی سارے مستر ابنیں اس کی وجہ کی یہ کاش ہم نے درسِ قرآن نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا میری بہین اوہ ماں یاد کر یعنی رات رو چکی پیسے سورہ مزمل پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ الرحمان پڑے آیت القرصی زبانی یا سورہ ملک پڑے کہ عذاب دا کہ عذاب قبر نہیں ہوں دا تو ساؤن لگے تو دعا کرے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے گانے سنڈ کے ساؤنہ لیے میری بیٹی ہے تیری چولی زمانے دا ڈاکو پیدا ہو سکتا ہے تو جب میری امہ فاطمہ تزارہ دی قدیز بن جائے اللہ دی قسم حسین نہیں جم سکتا غلام حسین آ جائے گا آج اے عدیب لوگ کہنے حسین کریم تیرا خون رنگین ہے اللہ قسم میں کہنا نہیں حسین تیرا خون بھی رنگین ہے مانا لیکن اصل میں فاطمہ تیرا دودھ سین ہے آج بھی اگر ابراہیم کا ایمہ پیدا آ کر سکتی انداز گلستہ پیدا تم میں اہوروں کا کچھ آنے والا ہی نہیں جلوے تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں میں مکمل بات نہ کر سکیا تے زندگی پوریچ پیر صاحب گئے نے لندن میں بھی ٹھیر ملت پھرین لیکن ایک پیرہ میں نبی پاکدہ نوکر جنہیں او تھے بھی لائیو پروگرام اچ کیا میں کبیر علی شاہ ہوں میں خاجہ چرائی اور محمد کے فقیر کے گھر پیدا ہوا ہوں میں زندگی چندہ نہیں منگیا کدھی زندگی چندہ نہیں منگیا الحمدلللہ تعالی اریانی فاشین اترک کرن واسطے کیا تُسی میرے نالوادہ کر دے ہو بھی آج تو بعد تُسی اپنی بیٹیاں نوال کٹان تو ناخن ودان تو بغیر بازو تو کمیزیں پان تو آج دیس رات دا واسطہ من کے آج چکے دستیو آج تو بعد منہ کرو گے غیرت من چکلے ہیں نا یہ تے جڑک اوہ میں راتی بھی بسم اللہ باؤوری کرو نکلے میں بیگم دانا نہیں لیا ماں پین بیٹی بیگم دانا نہیں لیا میں پتہ ہے جنہیں تُسی دلیر ہو باؤوری بار نکلے تے متھے چو لہو پیا بگے نہیں میں تو انہوں نے کچھ کیا متھے چو لہو پیا بگے تے ڈرائیور کرنگا سر باس ماتھے سے خون بہرہ ہاں یہ جب بھی میں تھری پی سوٹ پہنتا ہوں یہ بیگم صاحب کا بڑا فیوریٹ کلر ہے بیگم صاحب کا بڑا فیوریٹ کلر ہے وہ پھول مارتی ہیں کہہ لگا نہیں جناب آجتے پھولو کھڑو کام پھر دیا اچھا پھر ہو سکتا ہے ساتھ گملہ بھی آگیا ہوگا میں تو گملے بروان نہیں آیا لیکن میں تو آڑیاں تیاں دے سرہاں تے پلے دینا آیا میں چندہ نہیں مانگتا نبی کریم کے نام پہ اس اریانی فاشی کو اگر ختم نہ کیا یہود کامیاب ہم فیل ہو جائیں گے اگر ہماری بیٹیوں کی اصلاح ہو جائے ہمارے گھر کے عوال قرآن کی صداوں سے گونجنے لگ جائے تو پھر نبی کریم صدقہ یقین کرو گے کارش سکون آئے گا آج رزق کے برکت نہیں منجی یہ نیدر نہیں کپڑے نہیا نہیں تیوی یہ وفا نہیں جناب بیوی یہ اصحار نہیں داماد پیار نہیں نفس و نفسی دعالم ہیں وجہ کی یہ کہ میرے دوستانِ گرامی کاش ہم نے درسِ قرآنہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا آخری جملہ کہنا جدو تُسی اپنی تین ہوں فل میک اپ کر آکے تو براتچ غیران دے سامنے باندے ہو غیرت بند اس باپ واسطے میں سوال کریں گا کیا جس وقت نکاح ہو جائے اس تو بات غیر مار مجھ لیا کے باندے ہو انہوں سارے پہنڈ سمجھ کے بندے ہو انگے پھر بیٹی ان میں آج کمانگا اور کہا جگہ میں کیا اور ہویا ہے عمل میں آج بیٹی ان کمانگا کہ آج تو بات میری بیٹی جدو تیلہ نکاح ہوئے پہن باپ آنکے کبھی آب برات دے بچ بے تو ٹھاک کر مار کہ میں ان بار نکلنگی تو وہ ہی بین ویکھے گا جی دنا میرا نکاح مار میں آج ایڈ کر لاؤ کہ آج تو بات بیٹیاں برات دے سامنے لے آکے نہیں بانگے کر دے ہو میں ذرا دور تک نظر نہیں آندا میں الحمدللہ الحمدللہ تعالیٰ چلو کل نہیں پرسوں سے ہی ہندی ہے پہ یہ ہوا ادھے چھو بڑے بڑے نہیں بچے پیران دے کر دے اتے ڈش لگئے ہوئے ہیں پیران دے گھر دے اتے ٹیلی ویئن ساڑیاں پیرزادیاں بھی راتی ڈانس ویک کے سندیاں ہیں کس کاردی گل پہ کر دے میں دنیا پھر کے بیکھی ہے بس دوستہ نگرامی میں محبت نارض کرنگا اللہ کریم بتصدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ توان سلامت رکھے دیکن ایک گل کہہ کے ٹوڑ جاں رمضان شیفے حضرت نے اعلان کی تاہ کل پرسوئید ہو جائے گی مولوی صاحب نے اعلان کی تا بھئی آج تراویدہ ختم ہے گل لے آنا ایک ایک روڑی وہ سارے ایک ایک روڑی گل لے آئے جنہاں پرن دا پڑھنا چاہے در اس کے دو روڑیاں لے آیا مولوی صاحب پوچھا جناب ملک صاحب اور ہنڈ صاحب اے تجھ دو لے آئے وہ کہہ لگے تو پاگل ہیں تو میں بھی پاگل ہیں مولوی جے دے پچھے نماز پڑھ بلان دا تو اڑا سلیکہ بڑا خوبصورت ہے جا جی تے ویکھو تو زیرہ تاہ دے مولوی جو دعای سی ویکھا ہے اس کیا اہنیق تھا ہونسی کھا کھا کے سکھا ہے ویکھی ٹوڑ دیا تُوسی کھا کھا پا میں جو مرضی بان جاؤ ساڑا کھاڑا تھا نو پچھتا نہیں با بھی چاہتا میں ہمیں زمنان کہہ گیا پھر قدیود آ رہے میرے دو سارے کرامی دو روڑیاں مولوی صاحب نے پچھے دو روڑیاں کیوں لے آئے کہنے لگا تیری ماتماری ہے میری نگا کہ کیوں آکیا میں تُو ایک لے آئے میں دو لے آئے کیوں آکیا تُو ترابیاں بدیا کرنی ہے تُو ایک لے آئے میں نال نماز بھی بدیا کرنی ہے میں دو لے کے آیا ہوں اس وجہ تو کر کے ترابیاں نال بدیا کرنا ہے رمضان شریف نے جڑے ساڑے کریکٹر ساڑے کردار دی ترویج اور عوضے واسطے اصلاح فرمائیے برائیاں تو بچن بستے نیکیاں کرن واسطے اللہ کریم نے اے ریفریشر کورس ساڑے کرو کر آیا تی دن واسطے انہتی دن لئی اے پاکیزہ عداد نماز کرتلاوت قرآن اور میں اپنی بیٹیاں انہیں کمانگا بے عدب ماں با عدب اولاد جن سکتی نہیں بے عدب ماں با عدب اولاد جن سکتی نہیں مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں میری بیٹی تو سیدہ خاتون جنتی غلام بن جا آ قیامت چمہ فاطمہ تزارہ دیکھ قدمہ تنوں انہ دی نیازمندی نصیب وما علینا اللہ البلاغ المبین